السلام علیکم میرے جو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن یخنی پلاو دخنی پلاو کی ریسپی تو جس کے لیے میں نے جو ہے نا ساری چیزیں کٹ کر لی یہ دیکھیں میں نے ادرک لسن پیاز ہری مرچے یہ ہے ہمارا چکن آلو اور یہ ہے گرم مسالہ زیرہ ہم نے تھوڑا زیادہ ایڈ کیا کیونکہ جو یخنی پلاو ہوتا ہے اس کے اندر زیرہ تھوڑا زیادہ ہی ایڈ کر دیں کیونکہ جب کھیلے میں چاول ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا تو سب سے پہلے ہم نے چھوٹا سا نون اسٹک کا پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں پتیلا یا جو بھی ہو یا دیکچا پر ہم نے ایک نون اسٹک کا برطن لے لیا اس کے اندر ہم نے تیل ایڈ کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو لائٹ سا گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر گرم مسالے ایڈ کر دیئے تھے گرم مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر گول گول کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دیئے تھے تو اسی کے اندر ہم نے لائٹ سا پکانے کے بعد ہم نے ادرک لسن اور چکن ہم نے ساری چیزیں اسی میں ایڈ کر دی ہم نے ہر ہی ملچے باری کٹ کے وہ بھی ڈال دی تھی اس کے اندر پھر ہم نے اس کے اندر آلو ایڈ کر دیا اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزے دار یہ والا پلاو بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا آج میں نے میرے میا جی کی فرمائش پر بنایا تھا کیونکہ انہوں نے آج مجھ سے چکن پلاو کی ریسپی چکن پلاو کا بولا تھا انہوں نے بولا تھا کہ جس طرح تم بناتی ہونا چکن وائٹ پلاو تو آج میرے لئے وہ بنانا تو یہ جو ہے نا میں نے پیاز ٹیمارٹر الگ سے رکھے ہوئے تھے آلو بخارے پانی وانے ڈال کے میں نے ان کو رکھ دیا تھا تو ہمارا جو ہے نا اب ٹائم آیا ہے رائس ڈالنے کا تو ہم نے اس کے اندر رائس ڈال دیتے ہیں آدھا پانی ڈرائے ہو چکا تھا تو ہمیں جو ہے نا اس سیچویشن میں نورمل آنچ پر اپنے رائس کو تو یہ بارک سلائس ٹیمارٹر ہمیں رائس کے اوپر رکھ کے جو ہے نا ڈھانک دینا تھا تاکہ بھام سے یہ چاول بھی ہمارے اچھے طریقے سے پک جائے اور یہ جو ٹیمارٹر ہے وہ بھی گل جائیں تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو ویورز فائنلی 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 میرا جو ہے نا یخنی پلاو بن کے ہو گیا ہے ریڈی سٹرانگ سائیما کے کچن میں آج سٹرانگ سائیما نے اپنے ہزبن جی کی فرمائش پہ چکن یخنی پلاو بنایا ہے اور جب تک بریانی پلاو میں آلو نہیں ہوتے تو مجھے تو اچھے نہیں لگتے لیکن میں آلو تھوڑا ڈالنا پسند کرتی ہوں تو میں نے آج بھی یہی کیا ہے کہ میں نے ایک دو آلو ڈالیں اپنے لئے اسپیشلی کیونکہ مجھے آلو اچھے لگتے ہیں باقی آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو میرا جو ہے نا یخنی پلاو کیسے لگا یخنی پلاو کی ریسے بھی آپ لوگوں کو میری کیسی لگی تو یہ ہے میرا یخنی پلاو یہ بلکل فائنل لوک ہے بلکل ریڈی ہو جانے کے بعد دم لگنے کے بعد بلکل فائنل لوک ہے میں جو ہے نا تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے نا چمچ لگا کے دکھاتی ہوں تو یہ بلکل گرم ہے تو اس وجہ سے میں ان کو ہلانی سکتی چاول میرے ٹوٹنے کو آئیں گے ورنا تو یہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں میری ریسپی کیسی لگی ہی آپ سب تو ویورز فائنلی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کی تھی میاں جی کی فرمائش پر تو ابھی میں سیلیڈ بنا رہی ہوں اور آج میرا سیلیڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا آج میں سیلیڈ وہ بنا رہی ہوں رائیتے والا جو سیلیڈ ہوتا ہے ساری جو ویجس ہوتی ہیں منس کے ٹیماتر پیاس اینڈ کھیرہ یہ ساری چیزیں چیک چک کٹتی ہیں اس کے بعد ہم رائیتے بناتے ہیں نورملی تو اس رائیتے کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گی اور وہ رائیتے بہت تیسٹی ہوتا ہے وہ پرسنلی مجھے بھی بہت پسند ہے اور میرے ہزبند سے میں نے پوچھا تھا انہوں نے بولا مجھے بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں میں ساری چیزیں کٹ کر لی اور ابھی جہانا میں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں اس رائیتے میں کیا کیا ڈالتی ہوں میری اپنی ریسپی ہے میں نے کسی کو کوپی نہیں کرتی جو بھی کرتی ہوں میں نے ساریتے والا رائیتہ جو تھا آپ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ میں نے بنا لیا میری زبان میں رائیتے والا ساریتے والا رائیتہ اور یہ دیکھیں یہ میں بنا چکی ہوں میں نے ویڈ زیادہ کٹ کر دیا تھے اس لئے میں نے سپورنا وہ باکس میں رکھ رہی ہو فریج میں تو یہ ایک دو دن ہمارا چل جائے گا اور اس میں میں نے دہی ایڈ کیا اور بلیک پیپر اور اس کے علاوہ میں نے زیرہ کوٹ کے ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ لیسن بھی ایڈ کیا ہری مرچ ایڈ کیا نمک ایڈ کیا آپ لوگ ضرور کرنا پلاو کے ساتھ تو بہت مزا آنے والا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں بے سبری سے انتظار کروں گے آپ لوگ میرے پلاو کی ریسپی مجھے بتائیے گا آپ لوگ میری پلاو کا لک ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے اس کیا لرہائی بهذا جو نمک منٹ اس کی ملت enfin اس میں آپ کو پہنے کافی سید کریں نے یہ کانسیپٹا ہے ہمارا کوٹن سپر بیori قریبی فر Mai موسیقی